میں بہت زیادہ پشتا رہی ہوں جو میں نے حرکت کی ہے وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا میرا اپنا گھر تھا جس طرح سے مجھے زلالت مل رہی ہے تب ویسے تو نینہ تھا اب میں چاہتی ہوں مجھے کوئی اپنائے میرا سہارا بنے مجھے اپنا نام دے اسلام علیکم میرا نام سمیرہ ہے اور میری عمر 25 سال ہے میں زندگی میں ایک گلپی کر کے بہت زیادہ پشتا رہی ہوں اور کچھ یوں تھا کہ میری شادی کو تقریباً دو سال ہو گئے تھے اچھی لائف گزر رہی تھی لیکن میرے شوہر کے ساتھ میری بنتی نہیں تھی اکثر ہمارا جگڑا ہوا کرتا تھا اور میرے شوہر مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے تھے اکثر وہ کاموں میں مصروف رہتے تھے جس کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں دے پاتے تھے میرے شوہر نے ایک دن مجھے کہ میرا دوہ جرمنی سے آ رہا ہے اور وہ ہمارے گر میں رکے گا کچھ دن کے لیے تو کافی زیادہ ان کی آنے کی وجہ سے تیاریوں وغیرہ کی ہیں تو دو دن تو ان کی کافی زیادہ خاطر سوازہ کی ہے اور تیسرے دن میری اور میرے شوہر کی کسی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے تو جو انہوں نے سن لی تو وہ میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کافی زیادہ ہمدردی دکھانے لگ گئے کہ تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور تمہیں مارتا پیٹتا ہے تو کافی زیادہ انہوں نے باتیں کی ہیں پیار محبت والی میں بہنگی اور ان کی باتوں میں آگئی تو اسی طرح کافی دیرہ ہماری بات ہوتی رہی ہے دو ماہ ہو گئے تھے ہماری بات کو میں رات کو ان سے بات کر رہی تھی تو میرے شوہر اچانک سے آئے اور انہوں نے جب دیکھا میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو انہوں نے جب میرا موبائل پکر کر دیکھا تو ان کے نمبر ان کے جرمینی والے دوست کا تھا تو وہ کافی زیادہ گوثا ہوئے اور مجھے مارا بھی انہوں نے اور گھر سے نکال دیا اور گھر سے نکالنے کے بعد مجھے ڈیوورٹس بھی دے دیا انہوں نے تو میں سیدھا اپنے گھر کیا مجھاتی میرے شوہر نے پہلے میرے گھر والوں کو انفارم کر کے بتا دیا تھا کہ جو بھی میں نے حرکت کی ہے تو اس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے بھی مجھے سارے رابطے ختم کر دیا اور میں ان کے دوست کے پاس چلی گئی دو ماہ میں انہی کے دوست کے پاس رہی ہوں اور دو ماہ کے بعد وہ واپس جرمینی چلے گئے ہیں اور آٹھ ماہ ہو گئے ہیں وہ ابھی تک واپس نہیں آئے اور کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے نمبر بھی ان کا بند ہے دو ماہ اس کے ساتھ رہی ہوں تو وہ مجھ سے بس کیا محبت والی باتیں کر کے مجھے ہوجاتا رہا ہے کہ میں اس سے کہتی رہی ہوں بار بار کہ مجھ سے نکال کرو لیکن وہ یہی کہتا تھا ہاں ابھی کرتا ہوں آج کرتا ہوں بس یہی باتیں کر کے وہ مجھے ٹال دیتا تھا لیکن میاں بیوی والے سارے معاملات وہ میرے ساتھ کرتا تھا اور مجھے بہت زیادہ وہ خواب دکھاتا تھا کہ میں تمہیں جرمینی لے کر جاؤں گا وہاں پہ بہت زیادہ سائشی ہیں تو میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا ہر چیز تمہارے قدموں میں ہوگی تو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے یہ بھی کہتا تھا تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو میں نے نا سمجھی کی اور اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اپنا گھر چھوڑ دیا اس کی باتوں میں آ کر لیکن اب اس نے بھی مجھے اپنایا نہیں ہے میں نے گلتی کی اس کی باتوں میں آ گیا اور اپنا گھر خراب کیا آٹھ ماہ ہو گیا اور اس کو گئے ہو گیا اور کوئی اس سے رابطہ نہیں ہے اور میں اپنی دوست کے گھر میں رہ رہی ہوں وہی میرے سارے کرچے وغیرہ اٹھا رہی ہے لیکن وہ بھی میرے کرچے کب تک اٹھائے گی زیادہ اسی بات اس کا اپنا گھر ہے وہ اپنی فیملی کو دیکھے میرے کرچے اٹھائے اب میں چاہتی ہوں مجھے کوئی اپنائے میرا سہارا بنے مجھے اپنا نام دے میں بہت زیادہ پشتا رہی ہوں جو میں نے حرکت کی ہے اور جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا میرا اپنا گھر تھا جس طرح سے مجھے زلالت مل رہی ہے تب ویسے تو نینہ تھا میں اب توبہ کرتی ہوں دن رات روتی رہتی ہوں کہ جو مجھے گلتی ہوگی ہے خدا مجھے ماب پہ دیں جو بھی مجھے اپنائے گا میں اس کی بہت خدمت کروں گی اور اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کروں گی